بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفرمیشن جیسا کہ آپ کی علمی ہے کہ آج کل ایک مخصوص بیماری مخصوص صحبہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے پاکستان انڈیا بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تیسری لہر ہے جو جس نے اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے انڈیا کی جو ہے بہت زیادہ مدد کی ہے اور وہاں پر اپنی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی بھیجی ہیں اور اس میں کوشی یہ کی گئی ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کی طرف سے عبدالستار ایدی صاحب کو جو ادارہ ہے ایدی فاؤنڈیشن اس کی طرف سے جو ہے بہت ساری گاڑیاں ایمبولنسز جو ہے وہ روانہ کی گئی ہیں اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک خدمت کرنا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی اس حوالے سے شدید ترین مشکلات کا شکار ہے پاکستان میں جو ہے دو سو ایک افراد جان کی بازی جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور عالمی وبا ہے اور پہلی بار جو ریکارڈ آیا ہے اس میں دو سو ایک افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اب وعد کی جو تعداد ہے وہ سترہ ہزار پانچ سو تین ہو گئی ہے ایک دن میں مزید پانچ ہزار دو سو بانوے مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس وقت ملک بھر میں جو فعال مریضوں کی تعداد ہے وہ اٹھاسی ہزار دو سو سات ہو چکی ہے جن میں سے پانچ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین جو اطلاعات ہیں سرکاری عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں انچاس ہزار ایک سو ایک کیسز جو ہے وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور پانچ ہزار دو سو بانوے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں پاکستان میں جو مصدقہ مریضوں کی تعداد ہے وہ آٹھ لاکھ دس ہزار دو سو اکتیس ہو گئی ہے جس میں سندھ میں دو لاکھ اسی ہزار تین سو چپن افراد کی تصدیق ہوئی ہے صوبہ پنجاب میں یہ تعداد دو لاکھ چھانوے ہزار ایک سو چوالیس ہے خیبر پرختونخواہ میں ایک لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو چھانوے افراد مبتلا ہو چکے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یہ تعداد چوتر ہزار ایک سو اکتیس بتائی گئی ہے صوبہ بلوچستان میں اکیس ہزار نو سو پنتالیس کیسز سامنے آئے ہیں آزاد کشمیر میں سولہ ہزار سات سو نواسی اور گلگت بلکستان میں پانچ ہزار دو سو اسی کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے انڈیا کی جو مدد کی ہے وہ قابل ستائش ہے وہاں پر جو انسانیت ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ وہاں پر جو مشکلات آ رہی تھی جو اس وقت وہاں پر جو پریشانی آ رہی تھی شدید قسم کی پریشانی جو ہے وہ انڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے لیکن پاکستان پاکستان کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بڑا مصبت کردار ادا کرتے ہوئے انڈیا میں اپنی ایمبلانسز جو ہے وہ بھیجی ہیں اور اس حوالے سے بڑی پوزیٹیو پیش رفت ہوئی ہے اور وہاں پر آکسیجن کی کمی ہے وہاں پر انسان جو ہے سانس لینا دشوار ہو چکا ہے اور انسان کھڑے کھڑے جو ہے وہ سسک رہے ہیں اور بڑی مشکلات کا شکار ہیں ایسے موقع پر انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے وہ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی جو ہے وہ ظاہر کیا ہے ایک بڑی مصبت پیش رفت ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا مصبت کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیریٹیو کے حوالے سے ایک بڑا اہم پوزیٹیو پیش رفت ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مسلسل اس حوالے سے مشکلات کا شکار آ رہا ہے اور انڈیا میں اس وقت جو ہے ڈیٹس کی تعداد ہے وہ بھی لاکھوں میں جا چکی ہے دو لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ اس وقت فوت ہو چکے ہیں موت کے شکار ہو چکے ہیں بارہل آپ اپنی حفاظت کیجئے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے جو ایس سو پیز جاری کیے ہیں اس وبا کے حوالے سے ان کو فالو کیجئے زیادہ سے زیادہ فالو کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ اور آپ کا خاندان جو ہے وہ اس وبا سے محفوظ رہے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت چکے ہیں